چین میں کورونا سے حال بے حال ہیں کورونا کے لگاتار بڑھتے ہوئے کیسوں کے چلتے چکستہ سنسادھوں کی کمی سب سے بڑی چنونتی بن کر ابری ہے چین میں حالات لگاتار بگڑتے جا رہے ہیں حالات یہ ہیں کہ چین میں نہ صرف ہاؤسپٹل میں بیڈ وینٹی لیٹرز دوائیوں کی کمی ہیں بلکہ ڈاکٹروں اور میڈیکل سٹاف کی بھی کافی کمی ہیں یہ وجہ ہے کہ چین میں ہیلتھ ایکسپرٹ لوگوں کو تمام مادیمے کو ذریعے اپیل کر رہے ہیں کہ اسپطالوں میں بھی نہ بڑھائیں بلکہ سنکرمت ہونے پر خود کو گھر پر آئیسولیٹ کریں اور گھر پر ہی فلو کی دوائیں یا پارم پر ایک دوائوں سے علاج کریں حالانکہ عام لوگوں کے کٹنائی یہی ختم نہیں ہو رہی ہے دراصل چین میں نیم دوائوں کی بھی کمی ہونے لگی ہے بڑتی مانگ کی تلنا میں دوائوں کی آپورتی کافی کم ہے چینی فارمیسی میں دوائوں کی بھاری مانگ کی وجہ سے کچھ سالوں پہلے بنا ایک نیم ہے اس کے مطابق سب کچھ پرکار کی دوائوں جیسے انٹیپیارٹک، انٹیوارل، انٹیبائٹکس، خانسی اور سردی کی دوائوں کو خریدنے کے لیے واسطیوک نام سے ریجسٹریشن کرانا پڑتا ہے چین میں کورونا کال کے شروعات سے ہی زیرو کوویڈ پالیسی لاغو تھی لیکن بھاری ویروت کے چلتے کچھ ہفتوں پہلے ہی اسے ہٹا دیا گیا تھا اس کے چلتے تیزی سے کورونا کیس بڑھنے لگے اس کے بعد سے لوگوں نے گھر پر دوائوں کی جمعہ خوری شروع کر دی ہے اس کے چلتے سنکرمت لوگوں کو ایمبروفین اور ایسٹا مینوفین جیسی دوائیں بھی نہیں مل پا رہی ہیں اتنا ہی وششگیوں نے چین میں شہری اور گرامیڑ چھیتروں کے بیچ سمسیائیں شمتاؤں اس میں آسامانتاؤں کو لے کر بھی چنتہ جتائی ہے وششگیوں کا کہنا ہے کہ اگر چین کے گرامیڑ علاقوں میں بھی کورونا کا کیس بڑھنے لگے تو پھر ایک نئی مصیبت پیدا ہو سکتی ہے کورونا وائرس اور کورونا ویکسین سے جڑی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں